بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مسافر ہیں اور حاجی اکثر مسافر ہوں گے وہ قصر نماز پڑھیں گے جملال میں تین شیطان کیسے ہو گئے شیطان تو ایک ہے ایک کہاں ہے شیطان تو کروڑو ہے یہ آپ کو اس نے کہا کہ ایک ہے ان تین جگہوں پر اس نے حضرت ابراہیم کو رکاوٹ ڈالی تھی اس لیے اس جگہ پر علامت پڑھ گئی شیطان تین نہیں ہے ابلیس ایک ہے آگے اس کی کروڑو اولاد ہے بارحال اور نقاب کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتی ہے لیکن افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ نماز میں چہرہ کھلا رہی بس یہ قسمت کی بات ہے بات عورتیں نماز میں بھی پردہ کرنا چاہتی ہیں بات بزار میں بھی نہیں کرنا چاہتی ہیں یہ اللہ کی شان ہے اور کیا ہے بارحال نقاب کے ساتھ نماز نہ پڑھیں ماتے اور ناک قضبین سے لگنا ضروری ہے کیا محرم اور سفر میں حج ہو سکتا ہے یہ کوئی نیا حج ہوگا جیسے وہ بلوچستان میں بلوچوں نے بنائے ہوا ہے حج کا مہینہ ہے دل حجہ پھر محرم میں کیوں ہوگا مالدہ ضعیف ہے یا ہے حزیدیہ میں ہے بس کے بعد بھی پیدر چلنا پڑتا ہے تو وہی مسجد میں نماز پڑھنے حجیدیہ میں بہترین مسجدیں ہیں بڑی بڑی عظیم شان عورتوں کی جگہ علق ہے مردوں کی علق ہے کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بالا وہ نمازیں لوٹاتے ہیں اللہ نے ان کو محروم کیا ہے اعرم کی جواب سے تو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اتنا غلط تقیدہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت ہے برنہ وہ اپنی نمازیں برباد کر رہے ہیں باران کو مولین نے کہا ہوگا کہتے ہیں اگر مکہ میں بھی نماز نہ ہو ودینے میں بھی نہ ہو تو ہم تمہارے ملک میں ہوتی ہیں نماز میں آگے سے نہ گذریں مجبوری ہو تو شدے کی جگہ سے دور گذریں نام کا اثر ہوتا ہے ہاں برے نام کا اثر ہوتا ہے جیسے نام کسی کا تھا حرب اگر مکہ میں نام بدل دو ایک لڑکی کے نام تھا بر رہا مکہ میں نام بدل دو کیا مطلب جب بلائیں ہم کہیں جنگ کو بلائیں یا حرب یا حرب یہ کیا ہے اچھا نام دکھو باقی نام کے کوئی اثرات نہیں ہوتے اچھے نام کو اچھا سمجھا جاتا ہے مطلب مطلب موسیقی